بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیر سٹوڈنٹس ٹیچرز پیرنس تمام دیکھنے والے ویوورز بہت ساری جو سٹوڈنٹس ہیں وہ کمنٹ سیکشن کے در پوچھ رہے ہیں تعلیمی اداروں کی بندش کے حوالے سے میں آپ تمام سٹوڈنٹس کو تعلیمی اداروں کی بندش کے حوالے سے جو لیٹسٹ انونسمنٹ سامنے آئی ہیں آپ تمام سٹوڈنٹس کو وہ بتاؤں گا ویکیشنز کے حوالے سے جو سردیوں کی چھوٹیاں ہیں وینٹر ویکیشنز ہیں ان کے حوالے سے جو تازہ ترین انونسمنٹ ہیں وہ بھی آپ تمام سٹوڈنٹس سے شیئر کروں گا آپ تمام سٹوڈنٹس کو وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے جو لیٹسٹ انونسمنٹ کی ہے ویکیشنز کے حوالے سے تعلیمی داروں کی بندش کے حوالے سے وہ ساری کی ساری جو بات ہے وہ آپ تمام سٹوڈنٹس کو وید پروف جو ہے وہ دکھائی جائے گی بتائی جائے گی جو بیل نوٹفیکشن ہے اس کو ضرور آن کریں تاکہ آپ تمام دیکھنے والی ویورز کو جتنی بھی اپ ڈیٹس ہیں اور ساری کی ساری اپ ڈیٹس جو ارننگ کی ریلیٹس ہیں وہ بھی آپ کو ملتی نہیں دیر سٹوڈنٹس آپ کو پتا ہے جو کرونا سٹوڈنٹس جو ہے جیسے جیسے ختم ہوئی اس کے بعد اب اس وقت یہ کہا جا رہا ہے سموک کی وجہ سے تعلیمی دارے دوبارہ بند ہو سکتے ہیں کیونکہ سموک کی وجہ سے ہسپتالوں کے اندر بڑے بڑے شہر جو ہے ان کے جتنی بھی سٹوڈنٹس ہیں بچے ہیں بوڑے ہیں جوان ہیں سب جو ہے وہ اس وقت زیادہ تر سٹوڈنٹس اس میں آ رہے ہیں اور جن کو یہ سموک کی وجہ سے بہت زیادہ بیماری ہیں جو ہے وہ سانس کی وہ بڑھ رہی ہیں اور کرونا سیچویشن کے بعد کابو پانے کے بعد سموک نے جو ہے وہ زیادہ لپیٹ میں لیا ہوئے ہیں بھر نوجوان نسل کو بڑے بڑے شہر جو ہیں یہ لپیٹ میں ہیں تو اس سلسلے میں جو انوائرمنٹل جتنی بھی کومیٹیز ہے اور چیف منسٹر پنجاب ہے انہوں نے بھی سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے پوچھا کہ تعلیمی ادارے جو ہے وہ بند کر دینے چاہیے یاد نہیں کرنے چاہیے تو پہلے جو تجویز دی گئی تھی وہ ایک مہینہ چھوٹیوں کے دی جی گئی تھی ایک مہینہ جو چھوٹیاں ہے وہ دی جائیں اور جو ونٹر ویکیشنز ہیں اسی کے ساتھ ان کا اضافہ کا دی جائے لیکن اب جو بات آپ تمام سٹورٹس کو میں بتاتے جلوں کہ ایک کومیٹی جو ہے وہ بنای گئی اور اس کے بعد جو ہے میٹنگ ایک رکھی گئی اس کے اندر جو فیصلہ کیا گیا وزیر تعلیم جناب شفقت محمود صاحب نے اس فیصلے کی توسیح کی اور انہیں ایک پریس کنفرنس کے اندر جو ہے وہ کہا ہے اور بقاعدہ اس حوالے سے جو حبر ہے وہ شائع کی گئی ہے کہ وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے کہا ہے کہ پہلی جو ہے بہت برے حالات تھے کرونا پالیسیز کی وجہ سے کرونا سیچویشن کی وجہ سے تعلیمی نقصان پہنچا اور اب جو ہے سموک جو سامنے سموک کی وجہ سے جتنی بھی اثرات ہیں وہ مرتب ہو رہے ہیں تعلیمی داروں کی اوپر سٹوڈنٹس کی اوپر پیرنٹس کی اوپر اور جتنی بھی کمیونٹیز کی لوگ ہیں تو اس کو سامنے رہے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ سموک کی وجہ سے تعلیمی داروں کو بند کر دیا تو انہیں وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب نے کہا ہے کہ سموک کی وجہ سے تعلیمی داروں کو بند کرنے کا مطالبہ جو ہے اس کو مسترد کرتی ہیں اس طرح کا جو ہے وہ ہم دوبارہ سے نہیں متحمل ہو سکتے کہ اگر اس طرح تعلیمی دارے دوبارہ سموک کی وجہ سے بند کر دی جائیں اور اتنے لمبے عرصے کے لیے بند کر دی جائیں ان نے ساتھ ہی ساتھ یہ کہا ہے کہ تعلیمی دارے جو ہے ان کے اندر سرگرمیاں اسی طرح جاری رہیں گی اور 50% جو افیشل ڈیوٹیز ہیں بڑے بڑے جو وہاں پہ ادارے ہیں جو بڑے بڑے شہروں کے اندر ان کے اندر جو ہے وہ اٹنڈنس کام رکھنے کی کہا گیا ہے کہ اس کو 50% کر دیا جائے لیکن تعلیمی دارے جو ہے وہ بند نہیں ہو سکتے تعلیمی داروں کے حوالے سے ان نے یہ فیصلہ سنویا ہے کہ کورس جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ کور کریں اور اس کے بعد امتحانات جو ہیں وہ کنڈکٹ کیا جائیں گے تو یہ آپ تمام سٹورنٹس کے لیے بہت ہی اہم انونسمنٹس ہی اب ونٹر ویکیشنز کے حوالے سے جو اور سیچویشن بنے گی ساتھ ساتھ وہ آپ کو بتائی جائیں گی یا کوئی بھی جو تعلیمی داروں کے حوالے سے یا اگزیمزو ازربائیس کے حوالے سے جو جو اپ ڈیٹس آئیں گی وہ آپ سے شیئر کی جائیں گی اب تک کی نیوز کے مطابق ایجوکیشنل انسٹیوشنز جو ہیں وہ بند نہیں ہو رہے چاہے وہ سکولز کے ہوں کالجز کے ہوں یونورسٹیز ہوں تو آپ ہان ٹیچنگ کے ساتھ انشاءاللہ ٹیچ رہیں میں آپ کو ہر ایک امپورٹنٹ جو اپ ڈیٹ ہے وہ بتاتا رہوں گا اگر آپ ہان ٹیچنگ کو سپورٹ کرے اور سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی طور پر کرلیں انسان جو بیل نوٹفکیشن اس کو ضرور آن کریں تاکہ آپ تمام دیکھنے والی بیورز کو اپ ڈیٹ سیاں وہ ملتی رہیں اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والی بیورز کو ہمیشہ کامیاب کریں خوش رہیں آباد رہیں